ای ایم آئی میں کمی کا انتظار کر رہے لوگوں کو اس سال کی دوسری چھماہی یعنی اگز سے پہلے کسی بھی طرح کی راحت ملنے کی امید نہیں ہے دراصل آر بی آئی نے انمان کے مطابقی لگاتار چھٹی بار ریپو ریٹ میں کوئی بدلاغ نہیں کیا مونیٹری پالسی کمیٹی کے چھے میں سے پانچ سدسیوں کے ووٹ کے آدھار پر ریپو ریٹ کو ساڑھے چھے فیزدی پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا بیازدروں میں کمی نہ ہونے کے باوجود بھی دیش کی وکاسدر میں کسی طرح کا خطرہ نہیں آر بی آئی کے تازہ انمان کے مطابق دوہزار تیس چوبیس میں جہاں دیش کی وکاسدر سات دشملہ تین فیزدی رہ سکتی ہے وہیں چوبیس پچیس کے لیے وکاسدر کے انمان چھے دشملہ چھے فیزدی سے بڑھا کر سات فیزدی کر دیا گیا ہے اس میں پہلی تیماہی میں سات دشملہ دو فیزدی دوسری تیماہی میں چھے دشملہ آٹھ فیزدی تیسری تیماہی میں سات فیزدی اور چوتھی تیماہی میں چھے دشملہ نو فیزدی رہنے کا انمان ہے آر بی آئی کے مطابق دنیا بھر میں چھائی انشتتہ کے باوجود بھارتی ایکانومی اپنا زوردار پردرشن جاری رکھے گی The Indian economy has performed remarkably well in the recent years. Growth is accelerating and outpacing most of the forecasts, while inflation is on a downward trajectory. At the current juncture, India's potential growth is propelled by structural drivers like improving physical infrastructure, development of world-class digital and payments technology, ease of doing business, enhanced labor force participation and improved quality of fiscal spending. وہی مہنگائی در کو لے کر آر بی آئی نے اگلے سال لوگوں کو راحت ملنے کی امید جتائی ہے. آر بی آئی کے مطابق جنوری سے مارچ کی تیماہی میں ریٹیل مہنگائی در 5.9 فیزدی کے پچھلے انمان کے مقابلے 5% رہنے کا انمان ہے. چوبیس پچیس کے لیے آر بی آئی نے مہنگائی در کا انمان ساڑھے چار فیزدی رکھا ہے. ظاہر ہے اگر مہنگائی در میں انمان کے مطابق کمی آئے گی تو پھر لوگوں کو ای 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 کے بوجھ سے بھی راحت ملنے شروع ہو سکتی ہے. Inflation has softened considerably and is expected to moderate further in 2024. Financial markets are volatile as market participants adjust their expectations on the timing and pace of rate cuts by major central banks who in any case remain cautious against premature easing in their fight against inflation. حالانکہ مہنگائی در میں کمی آنے اور اس کا اثر دکھنے میں کچھ سمیہ اور لگ سکتا ہے. ایسے میں SBI کا اگست میں بیاز دریں گھٹانے کا انمان صحیح ثابت ہونے کے بھرپور آثار لگ رہے ہیں. آج تک بیورو ویڈیو پسند آیا تو ہمیں لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں